میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے وہ فکر یہ تھے کہ اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَىٰ غَدَبِي رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے میرا غزب زیادہ نہیں ہے اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غزب پر غالب رہے گی غلبہ رحمت کا ہے سنیں بڑی پیاری حدیث بڑی خوبصورت حدیث کنزل و مال میں دیگر کتبِ حدیث میں ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ باپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی چھینوے سال کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہیں نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آگئی بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانی قربان جاؤں کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کھڑے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا حضور بیٹھ گئے کہا بزرگوں کیسے آئے ہو تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چیرہ دیکھتے پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہج کے اندر بڑی پریشانی بڑی تکلیب بڑی مایوسی حرص کرنے لگے یا رسول اللہ حضور زندگی ساری گناہوں میں بیٹھ گئی ہے حضور غلطیاں ہی غلطیاں یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا ہی لمبی فریشت ہے پاپ ہی پاپ ہے کالے سیاہ دفتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلک کے دیکھتا ہو حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے حضور بڑا ہو گیا تین باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں کہنے لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اب تو میری کمر بھی سیجی نہیں ہوتی کہ میں نمازی سے ہی ادا کر سکو بڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہو آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہو مابوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں بیکار وجود ہے بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے پرداشت نہیں کرتے بچے دعا کرتے یا اللہ اببادی کو پردہ دے دے اممہ کو پردہ دے دے بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں کسی کام کا نہیں نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد قبول کر لے گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں برسات میں بارچ کی جھڑی لگتی ہے یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی حضور کھل کے روئے کھل کے اور میرے حبیب پاک نے فرمایا حضور کو بڑے مجاہد ہیں دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں مہم بزرگو نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں لا لبی نمازیں پڑیں آپ صدق دل سے آ جائے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت اتا فرما دے گا آنا تو شرط ہے کہ نہیں آئیں تو صحیح نہ پہنچیں تو اس کو نہیں عجل صدقات و خیرات کی جہاد کی تبلیغ آئیں تو صحیح نہ سمتہ بطاب اللہ علیہ میرے عبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی ماف کر دے فرمایا میرا مالک اسے فوراں ہی معاف فرما دیتا ہے تو آ تو صحیح تو آتا ہی نہیں تو آئی نہیں رہا تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو سویا ہوا ہے تو دکان داری کر لیا تو پیسے گھنگا تو آئی آئی نہیں آ تو صحیح بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے زیادہ راضی ہوتا ہے تو آ تو صحیح پاک تو صحیح بلکہ صوفیات اور بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی راب راب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے بھول کے ملہ رومی کہتے ہیں بنی اسنائل کا بندہ ہے سنم پتھر کو کہتے ہیں بتھ کو کہتے ہیں بتھ کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا سنم یا سنم یا سنم اے پتھر اے بتھ ساری رات پکارتا رہا رات گہری ہو گئی نین کا گلبہ تھک گیا سونے کے قریب آیا تو غلطی سے مو سے نکل گیا یا سمد یا سنم کے جگہ نکل گیا رب قریب نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا جو مانگتا اسے دے دے حضرت جبریل ارز کرتا ہے مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے بھول کے لے رہا ہے تو رب قریب نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے میرا لے رہا ہے یا اللہ وہ اللہ قریب نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے ساری رات کا پکار رہا ہے اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور وہ تمہیں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا جا جو مانگتا ہے جولی بھر کے دے نام تو لیا ہے نا بھائی تو بانا تو بنانا واہ تو سجنا تو یہاں آ جا پہنچ جا آ جا بس بیٹھ جا اس کی بارگاہ ناز میں آذر تو ہو نا تجھے فرصت ہی نہیں تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے چوکو چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے ہفتے میں ایک دن ہوتلنگ کے لیے بھی جاتا ہے لیکن کبھی چھپ کے دو نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لاگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب قریب اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو اسے آنے نہ دینا اس کو کوچل پیسے دوڑ جا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین وقل مان دوں دیکھو میں اپنی اشیاری سے چلاکی سے آگے نکل گیا تو آزمائش ہے یہ تو آزمائش ہے رب قریب کی طرف سے یہ تو اس کی خفیہ تدبیع ہے میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے سو عصے کی حضور فرماتے ہیں ایک قصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے کتنا ایک قصہ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے یہ جو بیوی شہر کے لیے دعا مانگتی ہے یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے ایک رحمت کا نتیجہ تو اسے آبا کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہیں نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سوالی ہوئی ہے قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا ابھی تو ایک نازل کی ہے ابھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہت ہو گیا جناب یوسف علیہ السلام نے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ باقی لاکھوں میں جب کہت پڑا اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجعان کیا گندم لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دی فرمایا جو بندہ آئے اس سے دو سوال پوچھنا آئیں گے لوگ گندم خریدنے جو آئے دو سوال پوچھنا ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے ایک پوچھنا تمہجھ رہی ہے بار کیا اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے کہ نگل پیسہ لائے یہ پوچھ لینا جو آئے دو باتیں پوچھنا ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا اک رواحد میں تین سوال بھی ہیں لیکن فرمایا پوچھنا دو سوال ضرور انتظار تھا نا بہنیوں کا کنان سے آنے والوں کا فرمانے لگے سب سے دو سوال پوچھنا جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں پھر میں جب میں خود پٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے ہیں باقیوں سے دو سوال جب میرے بھائی آئے نا پائی پانیا دے ویری اندے جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے اتنی بات پوچھنا باقی میں پوچھ لوں گا آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں میرے نبی کو مانتے ہیں قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بیابرو کرنا بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں باقی جو تیرا عساب کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو میرے رسول کو میرے بھائی میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا بار بار توبہ کرتا تھا احساس رہتا تھا احساس تھا آیا کرتا تھا پھر بھی غلطیاں ہو گئی قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا فضل کی چادر ڈالے گا اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ گلتی کی تھی یہ گناہ ایک بندہ ڈر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا یہاں بھی ڈر رہا ہے شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو آتا رہا ہو پھر بھی غلطیاں ہو گئی خیال کرتا تھا میند کرتا تھا نیک ہو نیکی جد و جہد کرتا تھا کتانیا رہ گئی یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے گلتی ہو یہاں بھی کیا تھا یا اللہ گلتی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اسے کہہ رہا یہ کیا تھا یہ کیا تھا مانتا جا رہا ہے رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں تانگے کاب گئیں یا اللہ پتہ نہیں فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیہ دینے لگاؤ ان گناہوں کے بدلے نیکیہ نبی پاک فرماتے ہیں فٹا فٹی بول پڑا کہنے لگا یا اللہ میں انہوں تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے اگر تُو نے گناہوں کے بدلے نیکیہیں دینی ہیں تو میرے تو بڑے بڑے پاک بھی ہیں وہ دوسرے کدھر ہیں میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا تُو آیا کرتا تھا تُو توبہ کرتا تھا تُو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے یا اللہ نہیں فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا جاتا میرے بھائی تُو آ تو سئی تُو پہنچ تو سئی میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن سے آبا سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ بخاری مسلم کی حدیث ہے یا رسول اللہ پوچھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سہرہ میں سفر کر رہا ہو بہت بڑا سہرہ ہو اونٹ پر اس کا سفر ہو اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو پیسے بھی رکھے ہو پانی بھی رکھا ہو تھک گیا سفر کرتا کرتا درخت کی ایک ٹینی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے جب جا گا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا ہے اب نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ پیسے ہیں اور سہرہ بڑا لمبا ہے پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا تھوڑا سا جھونڈا پھر موت کا انتظار کرنے لگا سوچنے لگا اب موت آئے گی اب مر جاؤ گا اللہ کے معبو فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اوٹ اس کا سامنے کھڑا تھا نبی پاک صحابہ بس پوچھتے ہیں بتاؤ اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی راست آیا ہو گئی تھی ہر شہر لوٹ گئی تھی دوبارہ اسے مل گئی ہے بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کو وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آکے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے نافرمان جب آکے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا میں اللہ تو راضی ہو جاتا ہے اور حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے جب بندہ اپنے رب سے سنہ کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ زمین کو کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں آسمان سے کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں پھر رب کریم رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مٹا دو جو تم نے لکھا تھا میں نے اپنے بندے کے ساتھ سنہ کر لی